بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والے نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو انٹائن مل سکیں آج اس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پرجری یعنی درو خلفی سیکشن ون نائنٹی نائن کے مطابق جو کوئی شخص خلف کے ذریعے یا قانون کے کسی سریح حکم کے ذریعے سچ مچ بیان کرنے کا قانونی طور پر پر بند ہو اور وہ کوئی ایسا بیان دے جو جھوٹ ہو اور جس کا جھوٹ ہونا یا تو وہ جانتا ہو یا باور کرتا ہو یا پھر جس سچ کا ہونا وہ باور نہ کرتا ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی یعنی پرجری کا مرتقی ہوگا اس کے الیمنٹس جو ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ملزم کسی مروجہ قانون کے تحت یہ حلف دینے کا پابند ہو نمبر دو ملزم نے جھوٹا بیان دیا ہو نمبر تین ملزم کو وہ علم ہو یا باور کرتا ہو کہ جو وہ بیان دے رہا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اس کے علاوہ ملزم نے بیان دینے سے پہلے حلف اٹھایا ہو اور اس کے بعد اس نے جھوٹا بیان دیا ہو اور اسی طرح جس شخص کے سامنے بیان دیا گیا ہو وہ حلف پر بیان لینے کا احتیار رکھتا ہو مثال کے طور پر علف نے بے کے حلاف ایک ہزار روپے کرز وصول کرنے کا دعویٰ کیا جیم نے حلف اٹھا کر عدالت میں گواہی دی کہ اس نے بے کو علف کے دعوے جو ہے وہ اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے سنا تھا حالانکہ اس پر جیم نے یہ بات سب سے نہیں سنی تھی جیم نے دروغ غلفی یعنی پرجری سے کام لیا یعنی جھوٹی گواہی دی جھوٹی گواہی کی جو جالسازی ہے اس سے مراد ہے کہ کسی فرضی اور جھوٹے واقعے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بیان کرنا اور کسی کتاب یا ریکارٹ میں غلط اندراج کرنا اس طرح کسی دستاویز میں غلط اور جھوٹا اندراج کرنا اور اس پرچری یا اس جالسازی کا مقصد جو ہے وہ کسی فریق کو نقصان پہنچانا ہے مثال کے طور پر علیف کچھ سرکا شدہ یعنی چوری یا ڈکیتی شدہ جو زبرات ہے وہ بے کیل ہماری میں رکھ دیتا ہے تاکہ پولیس کی تلاشی لینے پر زبرات جو ہیں وہ بے کیل ہماری سے برامت ہو جائیں اور اس پر چوری کم ختمت چلائے جائیں علیف نے جھوٹی گواہی تیار کی سیکشن ون نائنٹی ٹو کے تحت جو کوئی شخص حالات پیدا کرے یا کسی کاغذ یا ریکارڈ میں کوئی جھوٹی تحریر بنائے یا دستاویس جس پر کوئی جھوٹا بیان درج ہو وہ تیار کرے نیت یہ ہو کہ حالات یا جھوٹی تحریر یا جھوٹا بیان عدالت کی کسی کاروائی یا کسی سرکاری ملازم کے روبرو اس کی حیثیت قانونی کاروائی میں یا کسی سالس کے روبرو کسی کاروائی میں بطور وجہ سبور پیش کریں اس کی رائے کو حراب کیا جا سکے تو اس نے کسی نہ کسی طرح سے جھوٹی شہادت تیار کی پنشمنٹ کے حوالے سے دیکھئے تو جھوٹی گواہی یا تیار کرنے کی سزا عام حالات میں تین سال مقرر ہے لیکن اگر جھوٹی شہادت عدالت کے روبرو یا اس کی تیاری عدالت کے لیے ہو تو اس کی سزا سات سال ہے اسی طرح اگر جھوٹی گواہی دی جائے یا تیار کی جائے ایسے مقدمے میں جس کی سزا سزا موت ہے تو ایسے شخص کو جو جھوٹی گواہی دے یا تیار کرے عمر قید یا دس سال قید ماہ جرمانہ کی سزا دی جائے گی اسی طرح اگر جھوٹی گواہی کی بنا پر کوئی شخص سزا موت پا جائے تو اس جھوٹی گواہی دینے والے کو بھی سزا موت دی جائے سکتی ہے اس کے علاوہ اگر جھوٹی گواہی اس مقصد کے لیے تیار کی جائے کہ کوئی شخص اس کے ذریعے ایسے جرم میں محفوظ ہو جس کی سزا عمر قید سات سال سے زائد ہے تو اسے بھی وہی سزا دی جائے گی جو اس جرم کی سزا ہے جس میں کسی شخص کو اس نے محفوظ کیا تھا مجرم کو بچانے کی غرض سے ثبوت غائب کرنے غرض اطلاع پر جرم کی سزا موت تو جھوٹی گواہی جو جھوٹی شہادت پر ایسے شخص کو سات سال قید کی سزا ہے اسی طرح اگر سزا عمر قید یا دس سال سے زیادہ ہو تو پھر تین سال سزا ہے اور اگر دس سال سے کم ہو تو سزا کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ سزا دی جائے گی جوٹی گواہی کی مختلف صورتیں ہیں جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی جوٹی گواہی کو جوٹی مانتے ہوئے سچی کے طور پر استعمال کرنا نمبر دو جوٹا سیٹیفکیٹ جاری کرنا یا اس پر دستخط کرنا نمبر تین جوٹا سیٹیفکیٹ کو جوٹا جانتے ہوئے بھی کام ملانا اور قابلِ ذہال شہادت بیان کو جوٹا بیان کرنا اسی طرح قابلِ ذہال شہادت بیان کو جوٹا بیان کیا گیا ہے جوٹا جانتے ہوئے اس کو کام ملانا اور جرم کی نیت پر جوٹی اطلاع دینا جس پر دو سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے یہ تھا پرجری اور اس کے حوالے سے دی جانے والی سزائیں پاکستانی قانونی تناظر میں انشاءاللہ ان ایکس نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ